بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بات سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک وڈی خبر کے ساتھ حاضر ہوں اور وڈی خبر یہ ہے کہ شباز شریف اور مریم نواز کے درمیان معاملہ جو ہیں وہ اب تقریباً تیہ ہونے والے لگتے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز ایک لیڈر ہیں اور ان کی لیڈری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نون لیگ کے اندر کوئی ایسی دوسری شخصیت نہیں ہے جو مریم نواز اتنی پاپولر ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ شباز شریف نے مریم نواز کو لیڈر تسلیم کر لیا ہے یہ ساری گفتگو جو ہے اس کے ساتھ اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے میرے پاس وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ شباز شریف صاحب نے ایک سمجھ لے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہی ہے اس میں کچھ اس قسم کی باتیں کی ہیں جو پھر اڑتی اڑتی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں صافیوں تک آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی مشہور ایک مثال ہے پنجاب پنجابی کی کہ جناب گالکہ اندھی تو منموعوں کٹ میں تنپنڈوں کٹ دیں ہیں تو وہ والا حساب ہے پھر بات جو ہے نا وہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اس طرح سے سلسلے چل رہے ہیں اچھا اب واقعہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہے نا اب ان کے بارے میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے یہ بات شباز شریف صاحب نے خود نہیں کہی اس محفل میں البتہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شباز شریف صاحب جلد ہی پاکستان سے روانگی کے لیے جو ہے نا کوشش شروع کر دیں گے اور اس سلسلے میں وہ بقائدہ درخواست دیں گے ظاہر ہے ہائی کورٹ کے فورم پر ہی درخواست دیں گے وہاں پر وہ کہیں گے کہ ای سی ال سے نام نکلوایا جائے مجھے علاج کے لیے باہر جانا ہے اور پھر وہ ایک پروسس ہے دو تین چار دن پانچ دن جتنی بھی دن لگیں گے اس میں یہ جو مجودہ حکومت ہے یہ روکنے کی کوشش کوشش کریں گے جیسے پہلے انہوں نے کوشش کی ہے لیکن جن کے ساتھ معاملات تیہ کر کے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ پھر چیزوں کو پھر سیدھا کر لیتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ اس بات کا تو شباہ شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک قسم کا اندیہ دیا ہے کہ میں جلد ہی جاؤں گا اچھا بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جناب جو پاکستان کے مالک و مختار ہیں جو پاکستان کے منصردار ہیں جو پاکستان کی مطلب ملک و قوم کے مالک ہیں اور جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے اس طرف کو ہوایں چلنا شروع جاتی ہیں انہوں نے شباہ شریف اس کو الٹی میٹم دے دیا انہوں نے کہا پائی ترکولی کمی ناؤں صرف اگست دا یہ جو رواں میں انہوں نے کہا اہی مینہ آئی ادھے جپرا آنو منانا منونہ ہی تی اپنا مریم انہوں نے چپ کرانا ہی تکرا آکرو لائے اگر نہیں کرائیں گا تو اس صبح پھر ساڈیل ہو کوئی ساڈیل ہو پھر تنو سلام علیکم ہی یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے اچھا اب شباہ شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اس محفل میں جو چیزیں نکل کے مجھ تک پہنچ وہ والا سین ہوگا لیکن جو مجھ تک پہنچی ہے وہ براہ راست بلکہ امانداری کے ساتھ اب تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شباہ شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا با سامنے بیٹھ کے مراد ہے کہ ملکہ ان کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے میرے ہاتھ پیر کمڑے شروع ہیں دے مجھ سے پراپر اپنا مطمئن نظر بیان نہیں کر پاتا میں اور لیکن اس بار میں جاؤں گا اور ظاہر ہے کہ جا کے بھائی کو مناؤں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا کہ جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اس طرح سے نہیں ٹھیک ہوں گے جو طریقہ سیاست آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس طرح کے طریقہ سیاست سے میرے لیے جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں مہاری پارٹی کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اب وہاں پر گفتگو کے دوران شباہ شریف صاحب نے یہ کہا کہ یار دیکھیں میں ستر سال کا ہو چلا ہوں میرا خلیس مینہ اگلے مینہ شباہ شریف صاحب ستر کے ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ سیونٹی کراس کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں ہم دونوں بھائیوں نے جو زندگی میں کرنا تھا کر لیا تین بار میں وزیر اللہ بن گیا میرا صاحب تین بار وزیر عظم بن گئے دو بار وہ وزیر اللہ رہ گئے اب ہم نے اور کیا کرنا ہے کتنی زندگی ہے ہماری ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اگر ایوریج لائف دیکھیں جے ویسے اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو زندگی سے سلامتی دے بلکہ کہ ان سمیت جتنے بھی انسان موجود ہیں اور جتنے ویورز ہیں اور جتنے پاکستان میں بسنے والے سب کو صحیح زندگی سلامتی دے یہ میری اپنی دعایا آپ سب کے لیے بھی اور میں انہوں نے جو بات کی وہ ایک شریف اس طرح سے کی جیسے بندہ انسا ترسال اللہ غیر کے نگ جی لے گا یہ اس پیرائے میں وہ بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یار اب یہ کتنا کام گزار لیں گے اب آگے جو فیوچر ہے وہ مریم نواز کا ہے اور مریم نواز کو پاکستان کی سیانتی سیاست کی پروپر بھی سینس نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملنا چاہیے کہ میں مریم نواز کو پاکستان کی سیاست کے جو دعو پیج وہ سکھا سکوں اس لیے میں بھائی جان سے جا کے یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو یہ بات کسی طرح کنوے کر سکوں سمجھا سکوں کہ پائنے کوڑینوں کا وہ لیڈر بن گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ پپولر ہو گئی ہیں کراوڈ پولر مریم نواز ہیں اس نے کوئی شبے کی بات ہی نہیں تو وہ کراوڈ پولر تو بن گئی ہیں لیکن ابھی سیاست سیاست جو ہے وہ صرف عوام کی سٹریٹ کی پہ نہیں ہوتی یعنی یہ کوئی گلی ملے میں نہیں ہو رہی صرف یہ سیاست جو ہے وہ پاکستان کی کہیں ڈرائین امہ میں بھی ہوتی ہے کسی کوئی ادارے کے کسی ایڈکوارٹر میں بھی ہوتی ہے کسی جگہ پر جو ہے نا کوئی کھڑے لین لگا بندہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی کام آجاتا ہے سیاست میں کوئی چیف جو ہے اس کو آپ حرف اہر تو نہیں کہہ سکتے لیکن مریم صاحبہ کو ابھی ان چیزوں کی بقول شباز شریف کے بلکہ بقول اس شخص حصیت کے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ شباز شریف کا کہنا یہ تھا کہ مریم کو ابھی یہ دعو پیچ نہیں آتے اور اس طرح وہ آگے ان کی جو ہے نا مستقبل وہ خراب ہو سکتا ہے طریق ہو سکتا ہے لہٰذا میں اپنے بھائی سے جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پانچ سال کے لیے مریم نواز کو میری شگردی میں دیں میں ان کو ٹرینڈ کرتا ہوں چیزیں سمجھاتا ہوں اور پپولیرٹی ان کے اپنی جگہ پر موجود ہے اور پھر چیزوں کو ہم بہتر کر لیں گے آگے جا کے ا ہمارے حاک میں جا سکتی ہیں اور جو مفامت کا فارمولا ہے میں اس بات پر کنونسٹ ہوں اور مفامت کے ذریعے ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اچھا اسے یہ بات جو ہے نا ہوئی تو پھر وہاں پر ایک موجود جو شخصیت تھی جن کے سمجھ لیں کہ آپ گھر گئے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو پرانا منیات فیر کی کرو تو اس پر شباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ اگر نہیں مانتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں مطلب ہے کہ میں پھر ٹھیک ہے پھر وہ جو دل چاہتا کرے اب اس سے جو اندازہ لگایا جا رہا ہے نا وہ اس شخصیت نے جو مجھے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پھر شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں کنارہ کشی کر لانگا میں چک کر کے بھائی آگا ٹھیک ہے انہوں نے مرزی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں بھائی کے سامنے وہ اکڑ تو سکتا نہیں ہوں اچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ بیبسی کی ایک انتحاس ہی ہے کہ یار میں کی کروں پھر ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ ایک سائٹ پہ بھیڑ جائے گے یہ بات میں پہلے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ شباز شریف صاحب نے چار پانچ مینے پہلے جب وہ باہر آئے تھے نا تو انہوں نے بھائی سے یہ کہا تھا کہ یار پھر میں نواز شریف کے آگے وہ نہیں اس طرح سے بول سکتے تو تریکی سے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جار پھر اس طرح کرے کہ مجھے آپ شریف کے بات کرنے والا یہ نہیں ہیں وہ باقیانے سارے سامنے پاہ میں خام ٹھوک لیں بھائی کے یعنی نواز شریف کے آگے وہ نہیں اس اس طرح سے بول سکتے تو تریکی سے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جار پھر اس طرح کرے کہ مجھے آپ شریف میڈیکل جو ٹرسٹ ہے اس میں آپ میں اس کا ٹرسٹ چلاتا ہوں جا کے مجھے میں سیاست سے کنارکش ہو جاتا ہوں تو اس بات سے پھر یہی بات نکلتی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں سے مراد ہے کہ پھر وہ شریف میڈیکل سٹی چلانگے بیٹھ کے اور سیاست نہیں کریں گے یہی یہی چیز نکل سکتی ہے دوسری سائٹ پہ جو ایک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ کو اگر چیک کریں تو اب وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا انہوں سے کہہ دیا کہ پائنے اگزدہ میں نا اگر یہ کچھ کرنا ہے تو کر لو نہیں کرنا تو پھر تیاری پھڑ لو وہ تیاری کیا پھڑ لو مسال کے طور پر کیا پھڑ لو تیاری تیاری یہ پھڑ لو جناب کہ جناب اگر یعنی آپ کی جتنے مقدمات ہیں یعنی شریف فیملی کے اوپر جتنے کے اوپر مقدمات ہیں وہ ڈلے ہوتے جا رہے ہیں زمانتے ہوتی ہیں پھر وہ طریقے نکلتی ہیں پھر وہ چل پہنی ہیں لگیاں جانی ہیں یہ مریم نواز کا کیس ہے آپ کے سامنے تریخ پہ تریخ پڑتی چلی جا رہی ہے شباشری صاحب کی زمانت آج پھر بارل وہ تسیح ہو گئی ہے شباز اور حمزہ کی زمانت کے اندر تو یہ جو سارے معاملہ چل رہے ہیں پھر وہ کہا یہ گیا ہے کہ شباشری صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب پھر یہ تریخہ کوئی نہیں پہنی ہیں بہتی ہیں پھر آپ سے ملنے کے ٹائپ ہٹ کامجے پھر ہم نے پھر یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی فٹا فٹ جو سزائیں وہ ہوں گی جو نیچے ہیں دالتیں ان سے بھی سزائیں ہوں گی شریف فیملی کے جتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر موجود وہ پھر جل نہ جی اندر رہ سکتے ہیں وہ باہر نہیں پھریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو آپ کی پارٹی ہے جس کے اوپر آپ کو بڑا ناز ہے اور بڑا فخر ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو یہ پارٹی جو ہے نا یہ پھر اس کو پھر ہم آپ کو ڈینٹر دال کے دکھائیں گے کہ میجر ڈینٹر کیسے ڈلتے ہیں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ شباشری صاحب کو ذر کے مطابق پہنچیں جس کے بعد شباشری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جناب جلد ہی کوشش کر کے پیپائی گول جانگے پیپائی گول پیپائی گول پیپائی نوجا ہے کہنگے کہ پیپائی میرے آتھ جڑے ہیں اے میں تاڑے پیر پھر لیا رابدہ نہ جے پاکستان کی سیاست کو اسی طرح کریں جس طرح پاکستان میں سیاست ہوتی آئی ہے اس کو آپ نئے طریقے سے کرنے کی کوشش نہ کریں یہ اب ساری باتیں جو ہیں یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ذرائع نے بتائی ہیں اور یہ دروغ بر گردن راوی ہے اگر کوئی بلوید میں سے بات غلط ہوئی میرے تک جو اطلاع تھی وہ میں آپ کو ایمانداری سے پچھا رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیکٹیکلی غور کریں تو پاکستان کی سیاست کے اندر میرے خیال ہے سوائے ذولفکارلی بھٹو کے اور دوسری بینظیر تھیں شاید بینظیر تو خیال اتنی نہیں تھی لیکن ذولفکارلی بھٹو ہی تھے شاید جن کو بھی مجبوری کے عالم میں اقتدار دیا گا تھا مج مجبوری کے عالم میں کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور یہاں پر جتنے وہ فوجی تھے بنگلہ دیش میں نوے ہزار قیدی تھے یہاں کے جو فوج تھی اس کا مرال گرا ہوا تھا یا یا خان ناس پجریا سی صیفہ دے کے بھا گیا تو پھر بھٹو صاحب کیونکہ ویسٹ پاکستان کے سب سے پپولر لیڈر تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ نشیستیں حاصل کی تھی قومی سملی کے اندر ویسٹ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لہٰذا ان کو بلا کے کہا گیا کہ پائیں نہ پھڑ ملک چلا آ کے بھا ہو پھر بھٹا صاحب نے ملک چلایا لیکن پانچ سال ہی گزرے تھے پانچ سال کے بعد جناب نتیجہ یہ نکلا پانچ سال ہی بنتے ہیں ہاں سیونٹی ٹو بیس دسمبر انیس سو اکتر کو انہیں حلف لیا تھا اور اس کے بعد سیونٹی سیون پانچ جولائی سیونٹی 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 پانچ ساڑھے پانچ سال کا عرصہ تھا تو اس کے بعد پھر جو پاکستان کے مالک و مختار خود کو سمجھتے ہیں انگرہ صبر جواب دے گیا تھا اور پھر مارشلہ لگیا تھا اور جنرل زیادہ نے آگے پھر کہا تھا کہ تین مینے میں میں وہ کرواؤں گا انتخابات کرواؤں گا اور یہ وہ پھر اس کے بعد تین مینے گیارہ سال گزر گئے پھر انتخابات تب ہی ہوئے جب جنرل زیادہ صاحب اس دنیا میں نیرے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے سیاست کو دیکھیں تو چیزیں جو ہیں نا وہ آئین میں لکھیوی اور ہیں جو وہاں پر درج کی گئی ہیں ملکہ وہ چیزیں اور ہیں اور جو چیزیں اور جو باتیں عملی طور پر ہوت ہوتی ہیں وہ اور ہیں ابھی آپ عمران خان کو دیکھ لیں دوہزار تیرہ کالیکشن تھا بہت پپولر تھے عمران خان صاحب اس وقت تک تو ظاہر ہے ان کی کی پی کے میں بھی گورنمنٹ نہیں تھی کہ وہاں پر ایکسپوز ہوئی ہوتے تو یہ بڑے پپولر تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ جناب یہ اگلے وزیرعظم بنیں گے اور تیرہ کالیکشن عمران خان جیتے گے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ الیکشن سے دو روز پہلے ہم باہر دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پہ ڈیفین کے لوگ تھے لڑکیاں لڑکے مرد خواتین وڈے بڈے یعنی وہ اس میں غریب بھی شامل تھا اس میں امیر بھی شامل تھا اس میں ممیٹری کلاس بھی شامل تھی سوارے تھے انجل لگتا سی کہ ہڑ آیا ہے اور وہ کیا کر رہے تھے وہ صرف ایک خوشی منا رہے تھے کہ جناب ہمارا ہم نے پرس ووٹ ڈالنا ہے اور عمران خان جیتے گا وہ جی عمران خان کے ترانے تھے وہ وچارے سارے گا رہے تھے اچھا وہ لیکن ریزلٹ کیا ہے یہ دیفینس کے علاقے سے ری اور حامد خان آ رہے تھے وہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ صرف پبلک سپورٹ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہیں حکومت میں آنے کے لیے یا الیکشن جیتنے کے لیے اس کے لیے وہی طرقے کار جو پرانے چلتے آ رہے ہیں امپائر کو ساتھ ملا کے کہہ لیں یا منصدداروں کی انگلی پکڑ کے کہہ لیں یا ان کی باتیں مان کے کہہ رہے ہیں مفامت ہے مفامت کہہ لیں چلیں بہت آسان لفظ ہے مفامت کہہ لیں وہ کر کے ہی بندہ جو ہے نا اقتدار میں آسکتا ہے اور جب تک آپ اقتدار میں نہیں ہوتے حکومت میں نہیں ہوتے آپ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اس کے بیان دے دیو مثلا پٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پٹرول کی قیمتیں مستعد کرتا ہوں پائی تیرے مستعد کرنا واپس ہو جی نہیں ہے نہیں جب تک وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تب تک پٹرول کی قیمت کتنی ہوگی کام رکھنی زیادہ کرنا یہ فیصلہ حکومت نہیں کرنا یہ پوزیشن لیڈر نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا شواشنی ص ہم نے کرنا اس طرح بجلی قیمتیں پڑھتی شواشنی صاحب روز ٹویٹ کرشڑ دے کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں صرف ایک بات یہ ہے جو وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر لیں گے تو لہٰذا شواشنی صاحب کا مطلب جو ہے وہ کہنے کا یہ ہے کہ پائنجے صرف گلہ کرنی ہے تو باہر بیٹھ کے کر دے رہو پھر لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں ان سب کا مستقبل نہ صرف یہ کہ تاریخ ہو جائے گا بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ان کی توٹل گفتو کا کرس تھا یہ ب ساتھ شیئر کرلوں اس سے اگلا جو وی لگ میں کروں گا اس میں میں آپ کو ایک اور خبر دینے جا رہا ہوں اس کا انتظار ضرور کیجئے اور اگر آپ کو میری کسی بات پر اتراز ہو یا اتفاق کرتے ہوں دونوں صورتوں میں ڈیسینسی کے ساتھ نچے لکھتی جائے گا فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں گلے وی لگ